بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو جو یہ مزار نظر آ رہا ہے یہ مزار حضرت میا میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے یہ درگاہ لاہور میں میا میر گاؤں دھرمپورا لاہور کینٹ میں واقع ہے حضرت میا میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام محمد میر اور القبات میا میر میا جیو بالا پیر اور شامیر ہے آپ کے والد محترم کا نام قاضی ساہی دتا دادا کا نام قاضی کلندر نانا کا نام قاضی قادن اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا آپ کا سلسلہ نصب والد کی طرف سے امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تک پہنچتا ہے آپ کی ولادت باس عادت سندھ کے زلے دادو میں سیوستان جو کہ اب سہون کلاتا ہے اس میں نو سو ستاون ہجری با مطابق پندرہ سو پچاس عیسوی میں ہوئی آپ کا بچپن وہیں گزرا پانچ بھائیوں اور دو بہنوں میں آپ سب سے چھوٹے تھے سات سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دیگر اسادزہ سے بھی علوم و فنون حاصل کیے بارہ سال کی عمر میں والدہ کی اجازت سے آپ نے حضرت چیخ خضر سیوستانی کے دست مبارک پر سلسلہ قادریہ میں بیعت کی مرشید کی اجازت سے پچیس سال کی عمر میں آپ نو سو بیاسی ہجری با مطابق پندرہ سو پچھتر عیسوی میں لاہور تشریف لائے اور بعد ازاں عمر بھر یہیں رہے آپ کی وفات بھی اسی ہجرے میں ہوئی یہ جنگہ نئی انارکلی میں واقع ہے جہاں آج کل بائبل سوسائیٹی ڈلہوزی چیوز اور ناظم تعلیمات عامہ ڈی پی آئی کا دفتر ہے لاہور میں آپ نے عالی تعلیم مولانا سعاد اللہ لاہوری مولانا نعمت اللہ لاہوری مفتی عبدالسلام لاہوری جیسے نامبر علماء سے حاصل کی آپ کا رنگ گندمی آنکھے روشن عبرو پیوستہ ریش مشت بھر پیشانی کشادہ اور بدن نحیب تھا آپ کی خوراک لباس رہائش اور جو گفتگو ہوتی تھی اس میں سادگی کا انصر غالب تھا آپ بہت کم کھاتے تھے آپ کا کھانا ایک ہی قسم کا ہوتا آپ سب کے ساتھ مل کر کھاتے آپ کا لباس نہ تو بہت زیادہ امیرانہ ہوتا تھا اور نہ ہی درویشانہ ہوتا تھا آپ گدڑی کی بجائے معمولی کپڑے پہنتے تھے آپ کو سفید دستار اور خدر کا کرتا پہننا بہت پسند تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ اس کا مسلک درویشی ہے آپ بہت کم کسی سے بات کیا کرتے تھے اگر کسی مرید کو باتیں کرتا دیکھ لیتے تھے تو اس کو ذکرِ الہی میں مصروفیت کی نصیحت کرتے بادشاہوں اور امیر لوگوں سے آپ نظرانے قبول نہ کرتے تھے لیکن اگر قبول کرنے پڑ بھی جاتے تھے تو ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں خرچ کر دیا کرتے تھے آپ کا بہتر وقت ریاضت اور مجاہدے میں گزرا اس مقصد کے لیے آپ کا معمول تھا کہ آپ بزرگان دین کے مقبروں باغات یا کسی جنگل میں چلے جاتے اور وہاں عبادت میں مصروف ہو جاتے آپ رات کا بہتر حصہ اپنے حجرے میں عبادت میں بسر کیا کرتے تھے وہاں پر صرف آپ کا ایک خادیم خاص حضرت میاں نتھا کو رہنے کی اجازت تھی کسی اور کو نہیں آپ بہت آجیز اور خوش اخلاق تھے تہام آپ شورت سے بیزار تھے اس لیے بہت کم میل جول رکھتے تھے مگر جو شخص آپ کے پاس آ جاتا آپ اس سے شفقت بھرے انداز میں پیش آتے تو وہ آپ کے گنگاتا ہوا رقصت ہوتا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گہر مسلموں کے لیے بھی آپ کی شخصیت بہت پرکشش تھی وہ آپ کی دل و جان سے عزت کیا کرتے تھے آپ اس وقت تک کسی کو اپنے سلسلے میں بیعت نہیں کیا کرتے تھے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ وہ اپنی طلب میں سچا ہے آپ شریعت کی سکتی سے پابندی کیا کرتے تھے اس سلسلے میں مریدوں پر بھی سکتی سے توجہ فرماتے آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ نجات دین اسلام کے احکام پر پوری طرح عمل کرنے میں ہے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہچانا خالق کے ہاں پسندیدہ کام ہے آپ ایک عالم وفادل شخص تھے علوم دینیہ پر آپ کو مہارت حاصل تھی جب بھی کوئی سائل آپ سے کوئی روحانی یا علمی اسلامی سوال کرتا تو آپ اس کا تسلیبہ جواب دیا کرتے تھے آپ کی وفاد پچاسی سال کی عمر میں بروز منگل ساتھ ربیول اول دس سو پینتالیس ہجری با مطابق سولہ سو پینتیس عیسوی میں انار کلی لاہور والے ہجرے میں ہوئی مگر آپ کو آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے چہیت مرید حضرت میاں نتھا مرہوم دس سو ستائیس ہجری با مطابق سولہ سو اٹھارہ عیسوی کی قبر کے نزدیک دفن کیا گیا تب اس علاقے کا نام حاشم پور نزد دارہ پور تھا آج کل یہ علاقہ دربار میاں میر کہلاتا ہے اور یہ دھرم پورا انفینٹری روڈ لاہور کینٹ کا حصہ ہے آپ کا عرص مبارک سات اور آٹھ ربیو الاول کو ہوتا ہے جس میں اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں سکھ بطور خاص آپ کے عرص پر حاضری دیتے ہیں مزار کی تعمیر کے لیے ابتدائی انتظامات اور سامان کی فرہامی داروششکوہ نے کی تھی مگر جنگ تقت نشینی میں شکست کے بعد اسے تیس اگست سولہ سو انسٹھ کو فانسی دے دی گئی چنانچہ مزار اور اس کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی تعمیر اورنزیب عالم گھیر کی نگرانی میں ہوئی آپ کا مزار مستطیل شکل کے ایک آہاتے کے قریب وست میں مربع شکل کے چبوترے پر بنایا گیا ہے گمبت گولائی کی بجائے چہار پہلو ہے مغربی جانب قدیمی مسجد ہے مشرقی سمت متولیوں کی قبریں ہیں جنوب مشرقی سمت اوقاف کا دفتر اور لائبریری ہے جو ہر روز نماز اثر سے مغرب تک متعلق کے لیے کھولی رہتی ہے آپ کے خلفہ کی تعداد کافی ہے جن کے نام یہ ہیں حاجی نعمت اللہ سرہندی میا نتھا حاجی مصطفیٰ سرہندی ملا حامد گجر ملا روحی ملا خواجہ کلا حاجی سہل کاشمیری ملا عبدالغفور شیخ ابو الخیر شیخ اسماعیل قاضی عیسیٰ خواجہ بہاری میا محمد بنیانی شیخ احمد سنامی ملا شاہ بدکشانی میا مسکین شاہ امری اور آپ کے آخری مرید حاجی میا محمد مراد المعروف داتری پیر آپ کے مشہور خلفہ میں سے ہیں آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی تھی اس لئے آپ کی وفات پر داروش شکوہ نے آپ کی ہمشیرہ بی بی جمال خاتون کے بیٹے حضرت محمد شریف کو سندھ سے بلا کر سجادہ نشین اور خانکہ کا منتظم مقرر کیا ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سجادہ نشین رہی انیس سو سار سے انتظامی امور کا نگران محکمہ اقاف ہے جس کے تحت مدار مبارک اور مسجد کی تدین و عرائش زائرین کی سہولیات اور دیگر علمی وفلائی منصوب شامل ہیں آپ کے ہم اثر یعنی معاصر اولیاء کرام جو تھے ان کے نام یہ ہیں حضرت عبد المعالی حضرت شاہ عصاق سید کامل شاہ حضرت طاہر بندگی حضرت شاہ بلاو القادری شاہ حسین مفتی عبدالسلام سید جھولن شاہ المعروف گھوڑے شاہ میاں میرا موج دریا حضرت شاہ جمال حضرت شیخ اسمائل المعروف میاں وڈا حضرت شاہ دولہ گجراتی شیخ عبدالقدوس گنگوہی شیخ جلال الدین تھانیسری شیخ جاناللہ چشتی حاجل عبدالکریم چشتی شیخ ابو سحید چشتی گنگوہی ملہ جمال تلوی خواجہ خاون محمود المعروف حضرت عیشان شیخ سحید نقش بندی شیخ معصوم نقش بندی رحم اللہ حضرت میاں میر کی انسانیت سے محبت اور رواداری کے باعث مسلمانوں کے علاوہ ہندو عیسائی سکھ بھی دعا کے لئے حاضر ہوتے تھے آپ سب کے ساتھ شفقت بھرا سلوک کرتے سکھوں کے پانچوے گروہ ارجن دیو نے جب امریسر کے مقدس طالعب کے وسط میں پندرہ سو اٹھاستی عیسوی میں ہری مندر کی تعمیر کا ارادہ کیا اب یہ مقام دربار صاحب یا گولڈن ٹیمپل کے نام سے مشہور ہے اپنی عقیدت کے باعث لاہور آ کر حضرت میاں میر سے اس عبادتگاہ کا سنگے بنیاد رکھنے کی درخواست کی آپ ان کی درخواست پر امریسر تشریف لے گئے اور تعمیر کی پہلی ایٹ رکھی جو اتفاق سے درہا ٹیڑی رکھی گئی جسے مستری نے اٹھا کر سیدھا کر دیا اس پر گروہ جی بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ ایسے مقدس ہاتھ کی رکھی ہوئی ایٹ تم نے کیوں سیدھی کی اب لازمان یہ مقام ایک دفعہ تباہ ہو کر دوبارہ تعمیر ہوگا چنانچہ سترہ سو چھپن عیسوی میں احمد شاہ عبدالی کے بیٹے شہزادہ تیمور حاکم پنجاب کے حملہ امریسر کے دوران یہ گر دوبارہ اور تالاب تباہ برباد ہو گیا اور چار سال بعد دوبارہ تعمیر ہوا آپ کو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی فارسی تصنیف اسرار خودی میں حضرت شیخ میاں میر ولی ہر خفی از نور جان او جلی برطریق مصطفی محکم پئے نغمہ عشق و محبت رانئے تربتش ایمان خاک شہر ماں مشل نور ہدایت بہر ماں اس کا اردل ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شیخ میاں میر وہ عظیم المرتبت شخصیت تھے جن کے روحانی نور سے معرفت الہی کا ہر چھپا ہوا بھید روشن ہو جاتا تھا آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے عمل پیرا تھے اور آپ ایسی بانسوری تھے جس سے عشق محبت کے نغمے پھوڑتے تھے آپ کا مزار ہمارے شہر لاہور کی مٹی کے لیے ایمان کا سرمایہ اور ہمارے لیے نور ہدایت کی روشن مشل ہے اب آتے ہیں آپ کے ملفوضات کی طرف آپ کا ارشاد ہے کہ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے نفس دل اور روح نفس کی اصلاح شریعت سے دل کی طریقت سے اور روح کی حقیقت سے ہوتی ہے سالک کو لازم ہے کہ وہ شریعت کی ہر حال میں پیروی کرے کامل پیروی کی صورت میں ہی اس پر طریقت کی راہیں کھلیں گی صوفی وہ ہے جو کہ فنا فی اللہ ہو اور اس کے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے کامل صوفی وہ ہے جس کی نظر میں پتھر اور ہیر جواہرات یقصہ ہوں جس کا اللہ ہو وہ مفلس نہیں ہوتا اولیاء اللہ کی موت ان کے نفس کی موت ہوتی ہے جس کے بعد انہیں حیات دوام عطا ہوتی ہے میری وفات کے بعد میری ہڈیاں نہ بیچنا اور مزار پر دکانیں نہ سجا لینا روز ٹھو ٹھوژہ بعد موسیقی نیسی تخیل نیسی موسیقی جسی موسیقا موسیقا موسیقا